اے اسلام کی مقدس شہزادیوں اے عورتوں اے بچیوں اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو دیر نہیں کرتا اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے میں دیر نہیں کرتا بس وقت کے گزرنے کی دیر ہوتی ہے آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں برزا حافظ قرآن لڑکی کا جب انتقال ہوا تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کیوں ہوئی ایک حافظ قرآن لڑکی کی میت کو جب عزیز وقارب قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے تو اس کی پھول جیسی میت پتھر کی طرح بھاری کیوں بن چکی تھی جب اسے قبر کے اندر لٹایا گیا تو قبر کے اندر گرمی کیوں تھی تپش کیوں تھی آخر وہ کون سے گناہ کرتی تھی بس وہی گناہ تم ہی بتانا چاہتا ہوں اگر تم بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو جلد از جلد توبہ کر لینا سب سے پہلے تمہیں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں سننے کے لیے کان دیں بولنے کے لیے زبان دیں یہی آنکھیں نابینہ کے پاس بھی ہیں نابینہ انسان کے پاس بھی ہیں مگر ان میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں یہی زبان گنگے بہرے کے پاس بھی ہے یہی کان گنگے بہرے کے پاس بھی ہے مگر اس میں سننے کی صلاحیت نہیں بولنے کی صلاحیت نہیں اگر میری ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں کرونوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں کبلہ یہ پلکیں یہ آنکھیں یہ زبان یہ کان یہ دل یہ گردے یہ پھیپڑے یہ ہاتھ یہ پیر یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کرونوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے مزے کی بات نہ بتاؤں میرے اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا سب کچھ فری میں دے دیا اور کبھی اس کا بل تک نہیں مانگا پھر میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس قریم رب کا ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے شکر ادا کرتا رہا ہوں ایک غریب شخص تھا جو بے اولاد تھا آج میں تمہیں ایک ایسی عبرتناک کہانی سنانے جا رہا ہوں ایک ایسی عبرتناک کہانی سنانے والا ہوں اس واقعے کو سننے کے بعد آپ اللہ سے توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے تو جوانوں تم بھی جوانی میں توبہ کرلو نا جب تم جوانی میں توبہ کرو گے تو اللہ کے حبیب بن جاؤ گے اور جب تم اللہ کے حبیب بن گئے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پوری کی پوری کائنات تمہارے قدموں پر ڈال دے گا کیونکہ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا رب کو پانے کی کوشش کرو مدینہ والے کے ساتھ تعلق بڑھانے کی کوشش کرو تعلق برقرار رکھنے کی کوشش کرو جب مدینہ والا تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا سنیے ایک لڑکی کی عبرتناک کہانی قبلہ ایک غریب شخص تھا جو بے اولاد تھا ایک تو وہ غریب تھا دوسرا وہ بے اولاد تھا اللہ تعالی نے اسے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا رحمت جیسی رحمت سے نعمت جیسی رحمت سے بھی محروم رکھا تھا وہ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے پریشان رہتا تھا کہ اللہ تُو نے مجھے ہر ایک نعمت سے نوازا اللہ تجھے اپنی عزت اور جاہو جلال کا وستہ مجھے اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز تُو نے ہر ایک نعمت دی ہے اولاد نہیں دی اسی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے میں ہر وقت ہر گھڑی پریشان حال رہتا ہوں میری بیوی پریشان حال رہتی ہے اور میرے گھر میں ہر وقت پریشانیاں گھومتی رہتی ہیں میرا گھر پریشانیوں کی دلتل میں بھنسا ہوا ہے مسئیبتوں کی دلتل میں بھنسا ہوا ہے اللہ تم مجھ پہ مہربانی فرما تم مجھے اولاد عطا کر پیروں کے پاس جاتا ہے درباروں پر منتیں مانتا ہے منتیں مان مان کر تھک گیا اللہ تعالی نے اس کی خالی جھولی اولاد نرینہ سے نہ بھری اس کی خالی جھولی اولاد سے نہ بھری بیس سال کا عرصہ گزر گیا شادی کو بیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور اب ہی تک اولاد نہیں ہوئی ہر وقت یہ دونوں میاں بیوی پریشان رہتے ہیں اللہ حکم اس ہی کے علاقے میں ایک گنہگار عورت رہتی تھی اس ہی بے اولاد شخص کے علاقے میں ایک گنہگار عورت تھی بدکار تھی اس کا غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلق تھا غیر محرم لڑکوں کے ساتھ وہ تعلقات بڑھاتی رہتی تھی غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ان سے نفسانی خواہشات پوری کرواتی ان سے پیسے بٹڑتی یہی اس کا بزنس تھا یہی اس کا کروبار تھا اے اسلام کی مقدس شہزادی اور زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے اوپر کبھی گندی مکھی نہ بیٹھنے دینا اپنے اوپر گندی مکھی مت بیٹھنے دینا اگر تمہارے اوپر گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا پھر معاشرے میں تمہیں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو معاشرے میں زلیل ہو جاؤ گی رسوا ہو جاؤ گی اگر گندی مکھی تمہارے اوپر بیٹھ گئی تو پھر تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی اے اسلام کی مقدس شہزادی سن غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن مجید پر چڑھتا ہے غلاف جب بھی چڑھتا ہے تو بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہے کیونکہ ایک قیمتی چیز پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اگر تو بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہے تو پھر پردے کے اندر چھپ جا پھر کبھی بھی اپنے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دینی جب تو خود کو قیمتی بنا دے گی جب سر سے لے کر پیروں تک حیاء کے دامن میں چھپ جائے گی پردے کے اندر چھپ جائے گی پھر دنیا والوں کے سامنے то کیا اللہ کے سامنے بھی تیری قدر و قیمت بڑھ جائے گی اللہ اکبر یہ گنہگار عورت لوگوں سے گناہ کرواتی تھی زناہ کرواتی تھی ایک دن کسی کے ساتھ اس نے اپنا موں کالا کیا کسی کے ساتھ اس نے گناہ کیا حضرت سیدنا علیہ المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہوالکریم نے فرمایا ایک سیکنڈ کی لذت کے پیچھے گناہ مت کرو لذت کے پیچھے لذت کی آر میں آ کر لذت کو حاصل کرنے کے لیے گناہ مت کرو کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی ایک لمحے کے بعد ایک سیکنڈ کے بعد ایک منٹ کے بعد لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا تو فرمایا لذت کے پیچھے گناہ مت کرو لذت کی آر میں آ کر اس نے گناہ کبیرہ کیا کسی کے ساتھ زناہ کیا تو یہ گناہ حمل کی شکل اختیار کر گیا اس گنہگار عورت کو حمل ٹھیرا حمل ٹھیرنے کے باوجود بھی یہ گناہ میں مبتلا رہی غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ان سے غلط تعلقات قیم کرتی ان سے گناہ کرتی اللہ اکبر نفسانی خواہشات پورا کرتی اقبال نے کیا خوب کہا تھا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا شیطان توہ زندہ انسان مر گیا سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچھی ہے رب سے چاہتے ایمان مر گیا احیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا ہر ایک سے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرواتی رہی لوگوں سے پیسے لیتی رہی کاروبار چلتا رہا اس حمل کو نو ماہ ہو گئے نو ماہ کے بعد اس حمل سے اسے بچی پیدا ہوئی اس نے بچی کو جنم لیا موت کسی اعذیت پا کر جب بچی اس کے پیٹ سے اس کی گود میں آئی تو سوچنے لگے کہ کیوں نہ اسے جان سے مار ہی ڈالوں تو بہتر رہے گا جان سے مار ہی ڈالوں اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے پھر تو میں معاشرے میں ظلیل و خوار ہو جاؤں گی یہ گناہ لوگوں کے سامنے آیاں ہو جائے گا پھر میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی اب تک تو جو ہو رہا ہے چھپ چھپ کے ہو رہا ہے نا جب یہ گناہ ظاہر ہوگا تو لوگ مجھ پر ترہاں ترہاں کی باتیں کریں گے اچانک اس کے دماغ میں ایک سوچ آئی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں مارتی اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں مارتی اسے جا کر ویرانے میں پھینک آتی ہوں وہاں کتے بل لکھا جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گی اور میں ظلالت سے بھی بچ جاؤں گی اور میرا گناہ بھی چھپ جائے گا اس کمبخت اور گنہگار عورت نے اس ننہی سی جان کو رات کی تنہائی میں اٹھایا ویرانے میں جا کر پھینک کر گھر واپس آگئی اللہ کا کرنا ایسا ہوا یہ وہی علاقہ تھا وہی ویرانہ تھا جس کے بلکل قریب اس بے اولاد شخص کا گھر تھا جو ہر وقت اولاد نرینہ کے لئے پریشان رہتا تھا جو ہر وقت اولاد کے لئے پریشان رہتا تھا ویرانے کے بلکل قریب اس کا گھر تھا اتنے میں صبح کا سورج طلوع ہوا فجر کا سورج طلوع ہوا سورج کی طلوع ہو جانے کے بعد یہ غریب شخص چہل قدمی کے لئے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اپنے گھر سے پہر نکلا چار پانچ قدم آگے بڑا ہی تھا کہ اچانک اسے ننی سی جان کی رونے کی آواز آئی بچی کے رونے کی آواز آئی ادھر کو دکھتا ہے ادھر کو دکھتا ہے کہ اس ویرانے میں بچی کی رونے کی آواز کہاں سے آئی جب غور کیا تو دور سے جھاری کے نیچے ایک ننی سی بچی پڑی ہوئی ہے جو رو رہی ہے چیخ رہی ہے اس شخص نے دورتے ہوئے اس بچی کو اٹھایا اٹھاتے ہوئے غور کیا یہ ننی سی جان یہ بیٹی ہے یہ ننی سی جان بچی ہے دور کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اس کی بیوی گھر کے سہن میں بیٹی رو رہی تھی کہ اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دیتا اللہ مجھے اولاد دے میری خالی جھولی بھر دے میری سوکھی جھولی ہری فرما جاتے ہی اس نے اس بیٹی کو بیوی کی گودی میں ڈال دیا کہا اللہ تعالی نے ہمیں بغیر محنت کے اولاد دے دی اللہ تعالی نے بغیر کسی تکلیف کی اللہ تعالی نے بغیر کسی درد کے تجھے اولاد دی ہے اور تُو اللہ تعالی کا شکر ادا کر کس سامقت سر جوانو یہ شخص کماتا رہا محنت مجھدوری کرتا رہا کرکتی دھوپ میں تتی ریت پہ لکڑیاں چونتا رہا اور ٹیم لگاتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیٹی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچے کو کھانے کو کچھ مل جائے وقت گزرتا گیا یہ بچی آگ چھوٹی کل بڑی آگ چھوٹی کل بڑی جب اس نے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا تو یہ اس قدر خوبصورت بنی اللہ تعالی نے اسے اس قدر حسن دیا تھا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دنگ رہ جاتے ہر دیکھنے والی آنکھ حیران رہ جاتے جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا جو بھی اسے دیکھتا دوسری بار دیکھنے کی خواہش کرتا تھا یہ کوئی حسین و جمیل تھی یہ تو چاند کا ٹکڑا تھی جسے چاند بھی دیکھے تو شرما جائیں اس قدر حسین و جمیل تھی مگر افسوس جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتے ہی اس نے تین گناہ بڑے شوک سے کرنے شروع کر دی تین گناہ بڑے شوک سے کرتی رہی ہائے ان تین گناہوں نے اس کی عمر میں سے برکت ختم کر دی ان تین گناہوں نے اس کی عمر میں سے برکت ختم کر دی اس کے چہرے کی نورانیت چھین لی ان تین گناہوں نے اسے ایک ایسی محلک بیماری میں مبتلا کیا کہ پھر اسے شفاہ نہ ملے پھر اسے صحت نہ ملے اتنے میں زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا موت کا فرشتہ آیا تین گناہوں میں مبتلا ہونے والی لڑکی کے موں پر ایک تھپڑ مارا موت کا روح نکال کر چلا گیا یہ خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تین گناہوں کی وجہ سے موت کی آغوش میں چل گئی جب یہ مر گئی جب اس کی ماں اسے غسل دینے لگی جب ماں نے پھٹے پر لٹایا غسل دینے کے لیے کفن دینے کے لیے تو ماں نے غور کیا بیٹی کا حسین و جمیل چمکتا ہوا چہرہ تاریکی کی طرف جا رہا ہے اندھیرے کی طرف جا رہا ہے خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہونے لگی ماں دیکھ کر دنگ رہ گئی حیران رہ گئی اللہ یہ کیا ہو گیا خیر جب اس کے باپ نے عزیز و اقارب نے اسے گندھا دیا اس کی میت کو اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف قبرستان کی طرف جانے لگے تو باپ نے غور کیا پھول جیسی بیٹی کا وزن بڑھ چکا ہے لاش بہت بھاری ہو چکی ہے ایسے لگتا ہے جیسے چار پئی کے اوپر میت نہیں پڑی بلکہ اس کے اوپر کوئی بھاری وزنی پتھر پڑا آئے بڑی مشکل سے عزیز و اقارب اور لڑکی کا باپ اسے اٹھا کر قبرستان پہنچا جب اس لڑکی کی تدفین کرنے لگے دفن کرنے لگے تو باپ نے غور کیا قبر کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا قبر کے اندر گرمی ہی گرمی تھا قبر کے اندر تپش ہی تپش تھی اللہ اکبر قبر روزانہ آواز دیتی ہے اوہ میرے اوپر چلنے والے اوہ اکڑ اکڑ کر چلنے والے میرے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے روشنی لے کر آنا میرے اندر گرمی ہے میرے اندر تپش ہے میرے نیچے آگ کا بستر اوپر آگ کا بستر دائیں بیں آگ ہی آگے حفاظتی اقدامات لے کر آنا قبر روزانہ آواز دیتی ہے مگر ہمارے کان قبر کی آواز کو سن نہیں سکتے ہمارے کانوں میں وہ صلاحیت نہیں جو قبر کی مٹی کی آواز سن سکیں بڑی مشکل سے اس لڑکی کو قبر کے اندر دفن کیا خوا کے سپورت کرنے کے بعد جب یہ باپ واپسی اپنے گھر کی طرف آیا گھر کی تحلیس پر قدم رکھا تو آتے ہی اپنی بیوی سے کہنے لگا سچ سچ بتانا تیری بیٹی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ تو خود کہہ رہی ہے کہ جب میں اسے غسل دے رہی تھی تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی سچ سچ بتا کہ تیری بیٹی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی مجھے وہ گناہ بتا تاکہ میں بھی عبرت حاصل کروں اور ہر سننے والی عورت ہر سننے والی عورت عبرت حاصل کرے کہ وہ گناہ کبھی نہ کرے اگر عورت ان گناہوں میں مبتلا ہے تو جلد از جلد توبہ کر لے جلدی بتا تیری بیٹی کون سے گناہ کرتی تھی تیری بیٹی کون سے گناہ کرتی تھی تاکہ میں عبرت حاصل کروں تیری بیٹی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی تاکہ میں عبرت حاصل کروں ان گناہوں سے جلد جلد توبہ کروں اتنے میں دروازے پر کھڑی کسی اجنبی عورت نے آواز دی او نادان یاد کر یاد کر آج سے بیس سال پہلے تُو محنت مزدوری کر کے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ تیرا ایک گلی سے گزر ہوا تُو نے میرے جیسی حسین و جمیل عورت کر چہرہ دیکھا پھر تیرے اندر ایک خواہش ابری مجھے پانے کے لیے مجھے حاصل کرنے کے لیے نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے تیرے اندر ایک خواہش کی ابری تُو نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے گناہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا آج کے پورے دن کی کمائی مجھے دے دے اور تُو مجھے گناہ کر لے پھر تُو نے کیا کیا پورے دن کی مزدوری مجھے دے دی تھی تُو نے پورے دن کی کمائی مجھے دے دی تھی اور تُو نے میرے ساتھ گناہ کیا اور وہ گناہ حمل کی شکل اختیار کر گیا اور نادان یہ جو بچی تھی یہ کسی اور کی نہیں تھی یہ کسی اجنبی کی نہیں تھی یہ تو تیری اپنی بچی تھی وہ گناہ جو حمل کی شکل اختیار کر گیا تھا جب تیرا نطفہ میرے پیٹ میں گیا تھا تو نو ماہ بعد میں نے تیری امانت کو پیٹ سے باہر نکلا میں اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار رہی تھی لیکن میں نے کہا نہیں نہیں میں اسے ویرانے میں پھینک آتی ہوں وہاں کتے بلے کھا جائیں گے اور میں اس گناہ سے بچ جاؤں گی لوگوں کی زلالت سے بچ جاؤں گی جب میں اسے ویرانے میں پھینک آئی صبح صویرے تو باہر نکلا تو نے کہا اللہ تعالی نے مجھے اولاد دی ہے بغیر کسی درد کے بغیر کسی تکلیف کے اللہ تعالی نے میری خالی جھلی بھر دی ہے اُنا دان جلدی کر توبہ کر اس گناہ سے توبہ کر لے ورنہ یاد رکھنا جس طرح تیری بیٹی عبرت کا نشانہ بنی ہے اسی طرح تُو بھی عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا اگر تُو اس گناہ سے توبہ نہ کی تو یاد رکھنا موت کے وقت خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا یاد رکھنا پھر تیری خوبصورتی بھی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی پھر یاد رکھنا جب تیری لاش کو لوگ قبر کے اندر دفنانے لگیں گے تو قبر کے اندر اندھیرے کی سیوا کچھ نہیں ہوگا قبر کے اندر بچھوں کے سیوا کچھ نہیں ہوگا تُو نے جو میرے ساتھ گناہ کیا تھا میں نے ایک سنی میں نے ہزاروں سے گناہ کروایا مگر میں نے بچی کو جننے کے بعد اسے ختم کرنے کے بعد اللہ سے پکی توبہ کی تھی اس توبہ کے بعد آج تک میں نے ایک گناہ بھی نہیں کیا میں نے اللہ سے پختہ توبہ کی اور میں دعا کرتی ہوں اللہ میری توبہ قبول فرمائے او نادان تیرے آگے گزارش یہ ہے تیرے آگے ترخواست یہ ہے کہ جلدی سے تُو بھی توبہ کر لے ورنہ یاد رکھ وہ دن آنے والا ہے وہ دن آنے والا ہے کہ جب تجھے عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے گا بھائے اس نادان شخص نے دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ سے پختہ توبہ کی پختہ توبہ کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اب تُو بھی بتا دے کہ وہ لڑکی کون سے گناہ کرتی تھی کہ موت کے بعد اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی اس کی لاش بھاری بن چکی تھی اور قبر کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا تپش ہی تپش تھی تو اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی تین گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی نمبر ایک اس کا غیر محرم مردوں سے تعلق تھا غیر محرم نوجوانوں سے تعلقات تھے یہ بھی اسی ماں کی طرح جس ماں کے پیٹ سے باہر نکلی تھی اسی کی طرح مختلف لڑکوں سے گناہ کرتی تھی ہمارے علاقے کا جو سب سے بڑا سردار ہے اس کے بیٹے کے ساتھ اس کی دوستی تھی اس کا یارانہ تھا وہ راتوں کی تنہائیوں میں اسے ملنے کے لیے آتا تھا میں اچھی طرح جانتی تھی جاننے کے باوجود بھی میں تمہیں نہ بتا سکی اس لیے کہ سردار کے بیٹے نے مجھے دھمکی لگائی ہوئی تھی اگر تو نے اس کے باپ کو کچھ بھی کہہ دیا تو تجھے جان سے مار دوں گا دوسرا گناہ یہ مجھے مارتی تھی مجھے دکھ دیتی تھی مجھے درد دیتی تھی میں ہر وقت پریشان جو رہتی تھی وہ اسی بیٹی کے لیے پریشان رہتی تھی کہ یہ ان گناہوں میں کیوں مبتلا ہو گئی تیسرا گناہ جب میں اسے کہتی تھی جب تو مرے گی تو اللہ کو کیا مو دکھائے گی تو یہ کہتی تھی نہیں نہیں خدا تو ہے نہیں یہ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتی تھی یہ تین گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی اور ان تین گناہوں نے موت کے وقت اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا موت کے وقت اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کر دی اور اس کی قبر کو جہنم کے گھروں میں سے گھرہ بنا دیا